دوستو دنیشن میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد مسجدوں پر حملہ کٹا پنتھی سموہوں کا اُبھرنا کسی مسلم کی بیٹ چورائے پر پیٹ آئی اپنے آپ عدالت پولس اور سسٹم بن جانا یہ صرف اتر بھارت کی کہانی نہیں رہ گئی نہ اتر پردیش مدبردیش یا اترہ گھنٹ تک مہت اتر رہ گئی ہے بلکہ یہ زہر دکشن بھارت میں بھی پہنچنے لگا ہے آپ کے لنگانہ کی گھٹنا لے لیجئے کسی شخص کو کسی مسلم شخص کو اس پر ایک آروپ لگا کر مارا پیٹا پہلے دے اسے بینا کپلوں کے گھمایا اور اس کے بعد اگلے دن پھر بند بلایا ایک بھیڑ نے ایک علمادی سموہوں نے کٹر پنتھیوں نے اور پھر انہوں نے اس بھیڑ اس پورے بند کے دوران دو مسجدوں پر پتھر بازی بھی کر دی اب سوچئے کہ کوئی کب تک ان چیزوں کو یوں خاموش دیکھتا رہے ہم جیسے لوگ تو نہیں خاموش دیکھ سکتے ہم بول رہے ہیں اسی لیے آواز اٹھا رہے ہیں باقی جو پٹ رہے ہیں جو پیٹ رہے ہیں ان کا کھیل آپس کا ہے لیکن ان سب سے گھبرانے کا نہیں کہتے ہیں کہ اچھے دن چار دن کیوں ہوتے ہیں اب اچھے دن جب چار دن چلتے ہیں نا تو برے تو پھر برے ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں خیر یہ تلنگانہ کی گھٹنا ہے دہ مسلم نے یہ ویڈیو شیئر کیا ہے یہاں لکھا ہے کہ دو مزیدوں پر پتھر بازی تلنگانہ میں صدھی پیٹ ایک زلہ ہے اور وہاں پر گجویل ایک ٹاؤن ہے یا ایک شہر ہے آپ ایسا مان لیجئے اس کی خصوصی بات یا خاص بات یہ ہے گجویل کی یہ گجویل جو اپنے آپ میں ویڈان سبھا ہے اس سے تلنگانہ کی مکھی منتری جو ہیں وہ ویڈائک ہے چند شکر راؤ یہ ان کی کونسٹیوینسی میں ہو رہا ہے گجویل میں بند کے آوان کے بعد ہندو سنگٹنوں نے ایک وشال ریلی نکالی میں اسے ہندو سنگٹھن نہیں کٹر پنتھی سنگٹھن کہتا ہوں جو پتھر بازی کرے ہیں جو کسی کو پیٹے ہیں جو نفرت بھرے نعرے لگائیں میں ہندووں سے نہیں جوڑ سکتا ہوں کٹر پنتھی ہیں یا موکھک طور پر تو اگروادی ہو چکے ہیں خیر ان پر جلدی کانون کے تحت کاروائی ہو ونہ یہ آگے اور بھی پڑ سکتے ہیں ہندو سنگٹنوں نے ایک وشال ریلی نکالی ریلی کے دوران دو مسجدوں پر پتھراؤ کیا گیا پولیس نے پتھراؤ کرنے کے آروب میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے کتنوں کو کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ بھیڑ آپ جو دیکھی رہے ہوں گے اتنی دیر سے میرے ساتھ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا بھیڑ مسجد کے سامنے کیوں آئے ان کا ٹارگٹ تھا دراصل مسجد ہوئی کیا تھی گھٹنا تیلنگانہ سیدھی پیٹ کے گجبین میں جھڑک کے بات تراؤں جنتہ سے رشتہ کو میں نے پڑھا تو پتہ یہ چلا شیوہ جی کی کوئی مورتی لگی تھی اور اس کے پاس کتھت طور پر یہاں لکھا ہے کتھت طور پر ایک شخص نے پشاپ کر دیا جس سے یہ آج کل پشاپ کھتنا چرچہ میں جس سے یہ معاملہ اتپن ہو گیا آج گودی میڈیا اسے بیلنس کرے گا اور اس نے کیا نہیں کیا وہ جاج کا وشہ تھا وہ پولیس دیکھتی لیکن یہاں یہ صاحب لوگوں نے ایک بھیڑ آئی اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے اس بندے کو پیٹا بینہ کپڑے کے گھمایا یہاں لکھا ہے نشے کی حالت میں اس ویقتی کو شواجی کی مورتی کے پاس پشاپ کرنے کے لیے سزا دیتے ہیں اسے نگن گھمایا گیا اور اس کے بعد پھر دو سمو بھیڑ گئے دوسرے سمو کی بھی عزت پر بات آ گئی وہ بھی صاحب جو ہے رکے نہیں اور وہ بھیڑ گئے پھر جھڑا پھو گئے اس کے بعد پولیس نے کنٹرول کیا اگلے دن کٹر پنتھی گٹر نے وہ بلالیا بند بلالیا اور بند بلالنے کے بعد جو ہے ان لوگ نے مسجدوں پر پتھر بازی کی یہاں دیکھئے دوسرے ہیڈ لائن اسی اخبار کی گجویل سامپردائک تناؤ تلنگانہ پولیس نے سات معاملے دچ کیا کیونکہ یہ کیونکہ پچھلے دو دنوں سے گجویل میں حنصہ تھی سات معاملے دچ کیونکہ دس لوگوں کو حراست میں لیا اور نشے کی حالت کے بعد ہوا کیا ان لوگوں نے دکشر پنتھی سنگٹنوں نے منگلوار کو بند کا آہوان کیا تھا وشال لیلی نکالی کچھ لوگوں نے دو مسجدوں پر پتھراؤ کر دیا پتھراؤ کرنے والے لوگوں کی پہچان کی گئی ہے ان کی گرفتاریاں کی گئی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ توڑا جا رہا ہے لال کیا جا رہا ہے تیلنگانا ٹوڈے ایک انگلیش پیپر ہے انہوں نے بھی لکھا تینشن ان تیلنگانا تیلنگان آز گجویل ٹاؤن آفٹر من allegedly urinates نیرہ شیواجی سٹیچو جہاں جہاں اس سال یہ آگلے سال کی شروعات میں ویدھان سبح چناؤں ہونے والے ہیں وہاں اس طریقے کی گھٹنا دیکھنے کو ملیں گی ابھی آپ نے دیکھا ہی تھا ایک کے موقع پر پاکستان کے حق میں لکھے ہوئے نعرے کسی نون مسلم نے اڑا دیئے وہ بھائی صاحب پکڑے گئے کہیں کسی مسجد پر پتھراؤ جو ہے خود ٹوپی لگا کر آئے غیر مسلم لوگ کر دیتے ہیں وہ بھی پکڑے گئے تھے یوپی میں تو یہ سب انہیں مسلمانوں کو برنام کر لو سوفٹ ٹارگٹ ہیں اور یہ کرنے والوں کا میں دھرم نہیں دیکھتا میں مانتا ہی نہیں ہوں کسی کے دھرم کے وہ شیطان کو ماننے ہوں پوچھنے والے لوگ ہیں کیونکہ انسانی فطرت والے کام ہی نہیں کر رہے ہیں دہ سیاست ڈیلی نے بھی لکھا دہ گجویل گجویل کمینل ٹینشن تیلنگانہ پولیس فائل سیون کیسی سات کیسیز تو درج کر لیے ہیں اب اس معاملے میں کیا انصاف ہوگا یہ دیکھنا ہوگا جائے